بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو الیکشن باکس میں ایک دفعہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خشام دید جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ الیکشن باکس میں ہم پاکستانی الیکشنز کے ریزرٹس آپ لوگوں تک شیئر کرتے ہیں اگر آپ پہلی دفعہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو برہ مربانے آپ لوگ لازمی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا مت پھولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے دوستو وقت کو ضائع کی بغیر آج کی ویڈیو آج کی ٹوپک کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آج ہم قومی سملی کے کون سے حلقہ انتخاب اس کی سیاست اور اس کے نتائج آپ لوگوں تک شیئر کرنے والے ہیں دوستو آج جو ہمارا قومی سملی کا حلقہ ہے اس کا نام N144 ہے اور 2018 کے انتخابات سے پہلے کی جانے والی حلقہ بندیوں کے مطابق اب اس حلقے کا نام تبدیل کر کے N141 رکھ دیا گیا ہے اور یہ اکارہ کا روایتی طور پر پہلا حلقہ بن گیا ہے جس کا میف دوستو آپ لوگ اپنے سکرینز کے اوپر دیکھ رہے ہیں اب جلدی سے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس حلقہ N144 سے 2002، 2008 اور 2013 کے انتخابات میں کون کون سے میدوار ایک دوسرے کے بندے مقابل آتے رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے ریکویسٹ ہے، التماس ہے کہ اگر آپ لوگ اکارہ کے اس حلقہ سے تعلق رکھتے ہیں یہاں کے ووٹر ہیں، یہاں ووٹ کارش کرتے رہے ہیں تو برہ میرے بانی آپ لوگ تو ضرور لازمی ہمارے اس یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آ کر لکھیں کہ آپ لوگوں نے مختلف الیکشنوں میں کون کون سمیدواروں کو ووٹ کیا کون کون سی سیاسی جماعتوں کو سپورٹ کیا اور اسی طرح سے کس طرح کا سیاسی محول سیاسی درجہ حرارت اور سیاسی گہمہ گہمی آپ لوگوں نے الیکشنوں میں دیکھی آپ لوگ لازمی ہمارے ویڈیو پر کمنٹ کریے گا اور آپ لوگ ہمیں شکریہ کا موقع دیجئے گا دوستو اپ جلدی سے بڑھتے ہیں الیکشن دوہزار دو کے نتائج کی جانب اور بتاتے ہیں کہ الیکشن دوہزار دو ہلکہ این ایک سو چوالیز یہاں سے جو پہلے امیدوار مقابلے میں سامنے آئے ان کا نام راوس کندر حیات تھا جو کہ اکارہ کے شہر کے جو ہے مشہور سیاسی رہنماؤں تھے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اس الیکشن میں حصہ لے رہے تھے جبکہ ان کا مقابلہ ہوا رانہ اکرم ربانی کے ساتھ جو کہ پاکستان مسلم لیگ قائد عظم کی جانب سے انہوں نے اس الیکشن میں حصہ لیا اور دوستو اسی طرح سے جو تیسری امیدوار مقابلے میں سامنے آئے ان کا نام عبد المجید خان راو تھا اور وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے اس الیکشن میں جو ہے حصہ لے رہے تھے دوستو دیکھ لیتے ہیں کونس امیدوار کو کتنے کتنے ووٹ ملے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار راوس کندر حیات کی جنہوں نے حاصل کیے ترے سٹھ ہزار ساتھ سو تیرہ ووٹ انہوں نے حاصل کیے 33,366 ووٹ اور عبد المجید خان راو آزاد امیدوار صرف 1,287 ووٹ لینے میں ہی کامجاب ہو سکے تو دوستو اس طرح سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ راوس کندر حیات جو پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار تھے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مد مقابل رانا اکرم ربانی کی نسبت دگنے ووٹ لیے اور وہ جہاں سے قومی ساملی کے ممبر مطلب ہو کر ناصیب اسلام آباد کے پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچے بلکہ آپ لوگ جانتے ہیں ان کو وفاقی وزیر کا کلمدان بھی سونپا گیا دوستو آپ جلدی سے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ الیکشن 2008 میں حلقہ ہے این ایک سو چوالیس وکاراون جہاں سے جو پہلے امیدوار مقابلے میں سامنے آئے ان کا نام راوس کندر حیات تھا اور وہ پاکستان مسلم لیگ کی جانب سے انہوں نے ایک دفعہ پھر اس الیکشن میں حصہ لیا جبکہ ان کا مقابلہ ہوا میاں جاور زمان کے ساتھ جو پاکستان مسلم لیگ کی نواز کی جانب سے اس الیکشن میں حصہ لے رہے تھے اور اسی طرح سے دوستو جو تیسر امیدوار مقابلے میں سامنے ہیں ان کا نام سجاد الحسن تھا اور وہ آزاد حیثیت سے اس الیکشن میں حصہ لے رہے تھے دوستو اس سے پہلے کہ ریزرٹس سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں آپ سب کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہو لائک کرتے ہو دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہو اور ان کے اوپر کمیٹس کرتے ہو دوستو اس کے ساتھ ہم لوگ شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں ایڈ ورس کا جن کے تعاون سے ہم یہ ویڈیوز یہ کاوشیں آپ لوگوں تک شیئر کر رہے ہیں آپ سب سے پہلے ہمارے جو سپانسرز ہیں ان کے ایڈ ورٹائزمنٹ کو دیکھیں اور اس کے فرانباد واپس آ کر آپ لوگوں کو ریزر سے آگاہ کرتے ہیں ایڈ ورٹس we have expertise in all kind of election publicity tv and social media video ads party and candidates election songs professional studio for candidates photo shoot all kind of print media advertisements like party flags, posters, banners, penaflex and many more don't hesitate to call at 0300-4684564 جی دوستو welcome back اب ہم پڑھتے ہیں نتائج کی جانب تو پاکستان مسلم لیگ کے جو امیدوار تھے راو سکندر حیات انہوں نے حاصل کیے 33,527 فوٹ جبکہ ان کے مقابلے میں پاکستان مسلم لیگ نواز کو جو امیدوار تھے میا یاور زمان یہ حاصل کر سکے صرف 4,333 فوٹ اور اسی طرح سے جو آزاد امیدوار تھے سجاد الحسن انہوں نے حاصل کیے 77,795 فوٹ تو دوستو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ راو سکندر حیات جو تھے وہ بہت ہی بری طرح شکست کھا گئے آزاد امیدوار سجاد الحسن سے اور آزاد امیدوار جو تھے سجاد الحسن انہوں نے 77,795 فوٹ لے کر جو ہے وہ یہاں سے نہ صرف کامیاب ہوئے بلکہ وہ قومی اسمبلی کے میمبر متکم ہو کر اسلام آباد کے پہلیمان میں پہنچے دوستو جلدی سے بڑھتے ہیں اور الیکشن 2013 کی جو ہے ریزرٹس آپ لوگوں تک شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے امیدوار جب مقابلے میں سامنے آئے ان کا نام رائے محمد خالد خان تھا اور وہ پاکستان تحریکی انصاف کی جانب سے اس الیکشن میں حصہ لے رہے تھے جبکہ ان کا مقابلے میں جو امیدوار سامنے آئیں ان کا نام شگفتہ بیگم راوسکندر حیات تھا جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ جو ہے راوسکندر حیات کی ان کی وائف تھی ان کی زوجہ تھی اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی پلیر فارم سے الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہی تھی جبکہ ان کے مقابلے میں جو تیسی رومیدوار سامنے آئے ان کا نام محمد عارف چودری تھا اور وہ پاکستان مسلملی کے نواز کی جانب سے الیکشن میں حصہ لے رہے تھے دوستو دیکھ لیتے ہیں کونس امیدوار کو کتنے کتنے ووٹ ملے لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزاری شہر ریکویسٹ نے لدماث ہے کہ آپ نے بتانا ہے کمیٹ سیکشن میں لکھ کے کہ آپ نے دوزار تیرہ میں کونس امیدوار کو ووٹ دیا تھا تو دیکھ لیتے ہیں پاکستان تیرکی انصاف کے جو امیدوار رائے محمد خالد خان تھے انہوں نے حاصل کی اٹھارہزار دو سو تیتیس ووٹ جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار شفیقہ بیگم راوسکندر حیاء جو تھی انہوں نے حاصل کی 35,970 ووٹ اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو امیدوار محمد عارف چودری تھے ان کے حصے میں آئے ایک لاکھ تین ہزار تین سو بیاسی ووٹ تو دوستو اس طرح سے بہت بڑے مارجن بہت بڑی برتری کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار محمد عارف چودری دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مربانی اس ویڈیو کو لائک کر دیں اس کے اوپر کمٹ لازمی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ لازمی جو ہے اس تیر کے نشان کے نیچے جو آپ لوگوں کو ایک کو نظر آرہے وہاں پر کلک کر کے ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ اگر آپ لوگ فیس بک پر ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو لازمی جو ہے ویڈیو کے اوپن جو دیا گیا لنک ہے وہاں پر کلک کر کے آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل پر آسکتے ہیں انشاءاللہ العزیز نیکس ٹائم کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک اللہ حافظ و ناصر